الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انتا وهو مؤمن فلنحیینہو حیاتا طیبا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم میری مائیں اور بہنیں آج آپ ماشاءاللہ یہاں جباہ ہو دین کی باتیں سننے کے لئے جمع ہیں اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک بنائیں تقیہ نقیہ اور پرہزگار بنائیں سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں جس طرح آج دین کا ذوق پیدا ہوا اللہ تعالی اسی طرح ہمیں دین کا ذوق دین کا شوق دین کا جذب عطا فرمائیں میری بہت سی مائیں اور بہت سی بہنیں بیٹھی ہوگی یاد رکھیں ہر دور میں مردوں کی پیچھے زیادہ تر جو کردار نظر آتا ہے وہ ہماری مائیں اور بہنوں کا ہی کردار نظر آتا ہے ہر دور میں عورتوں نے محنتیں کی کوششیں کی وہی مائیں اور بہنیں اللہ نے انہیں ترقیات سے مالا مال فرمایا ہے بہت سی عورتیں ایسی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا کہ اللہ نے انہیں ایسا کامیاب کیا کہ انہی کے کوک سے نکلنے والے فرد انہی کے جو وہ افراد جو ان کے گھر سے پیدا ہوئے اللہ نے دنیا کے اندر انہیں ترقیاتا فرمائی عجیب بات ہے واقعات بھی ایسے سے ملتے ہیں کہ ماں اور بہنوں کا جو جذبہ اور عورتوں کا جو جذبہ دیکھا جاتا ہے وہ ایک بے مثال نظر آتا ہے خود یہ واقعہ ہم اکثر و بشتر سنتے ہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سمیہ کا جو واقعہ ملتا ہے کہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے جان کو نچھاور کر دیا تھا اور ایسا قربان کیا تھا اپنے آپ کو کہ انہیں سخت سخت سزا دی گئی انہیں بہت سی تکلیفیں دی گئی انہیں بہت پریشان کیا گیا ٹورچر کیا گیا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر کے بتلا دیا اور یہ کہہ کر بتلا دیا کہ عورتیں اس طرح ہوا کرتی ہیں سب سے پہلی شہید ہونے والی سمیہ ہی تھی کہ سمیہ کو جس وقت ستایا گیا لٹکا دیا گیا تپتی رید اور دھوپ کے اندر ایسی دھوپ تھی اور خود کی انہیں زیرہ پنا دیا گیا اور انہیں لٹکا دیا گیا تپتی دھوپ تھی کہ پریشان ہو گئی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے دھوپ کی تپیش کی وجہ سے برداشت نہیں کر پائی لیکن اللہ اکبر نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا کفار مکہ ہس رہے تھے مزاق اڑا رہے تھے سمیہ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اللہ کے رسول جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیہ کو دیکھا سمیہ نے نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کتے طرف دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکل آئیں رو پڑی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ سمیہ صبر کر جا اس کے بعد تیرے لئے جنت ہے میری مائیں اور بہنیں ذرا گھور کریں توجہ کریں کہ نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ سننا تھا سمیہ کو جبکہ سمیہ سخت مسئبت میں تھی سخت تکلیف میں تھی انہیں لٹکا کر کفار مکہ ہس رہے تھے اور انہیں سزا دے رہے تھے سمیہ کا دل ٹوٹ گیا تھا رو رہی تھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے ہم اگر اس جگہ ہوتے تو ہمارے الفاظ کیا ہوتے ذرا سوچیں ہم ہوتے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی مرپریشانی تکلیفیں ہیں بچوں کو بھی پالنا ہے بچوں کو بھی لے کر چلنا ہے سارے گھر کے نظام کو لے کر چلنا ہے سارے گھر کے ساری مشکلات آتی ہے پریشانی آتی ہے اتنے سارے کام کرنا بہت آسان نہیں ہے لیکن سمیہ نے یہ الفاظ نہیں بولا بلکہ یہ الفاظ کہا کہ نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمایا کہ سمیہ اس کے بعد تیرے لئے جنت ہے یہ الفاظ کا سننا تھا کہ سمیہ نے کہا کہ اس کے بعد اب میرے لئے کوئی پریشانی نہیں سمیہ کو اسی وقت شہید کر دیا گیا کہتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی عورتوں میں اگر شہادت دینے والی ہیں تو سمیہ تھی کہ سمیہ لٹک گئی اور وہیں انہیں شہید کر دیا گیا اور شہادت دے کر بتلا دیا کہ غلامی اس طرح دی جاتی ہے اور نبی علیہ السلام پر اس طرح مٹا جاتا ہے عشق کے اندر محبت کے اندر اپنے آپ کو اس طرح قربان کیا جاتا ہے یہ عجیب قربانی تھی یہ عجیب جذبہ تھا ان کے دلوں کے اندر اور یاد رکھیں عورتوں کے اندر جذبے دیکھے ہیں عورتوں کے اندر اس طرح قربانیوں کا مادہ دیکھا ہے ایسے ایسے عورتوں کے واقعات ملتے ہیں کہ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے قربانیاں پیش کی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کامیاب کیا ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک عورت تھی ام امارہ ان کے شوہر کا انتقال شہید ہو گئے ہیں اور وہ اپنے بیٹوں کو لے کر جہاد کے لئے نکل آئی اور فوراں نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ حملہ روکنے والوں میں جو لوگ کھڑ ہیں میں ان کے ساتھ میں بھی قربانی پیش کروں گی اور وہ آ کر کھڑی ہو گئی کہتے ہیں کہ ایک کبتی شخص آیا اور ایک دریندہ صفت انسان آیا اس نے زبردست حملہ کیا ام ام امارہ روک رہی تھی پھر وہ حملہ کر رہا تھا برداشت نہیں کر پائی اب تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آواز لگے اور کہا ام ام امارہ تیری بیٹے رہ بیٹے کو کسی نے شہید کہ تیرے بیٹے کو کسی نے زخمی کر دیا ہے ام ام امارہ دوڑ کر اس کے قریب گئی اور اپنے بیٹے کو دیکھا خون میں لطپت تھا خون کو روکنے کی کوشش کی خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا کپڑے لکالا اور باندھنے کی کوشش کی اور اپنے بچے سے کہا کہ بیٹے بیٹے کھڑے ہو جاؤ بیٹے کھڑے ہو جاؤ تیرا کٹ جانا مجھے برداشت ہے تیرا مٹ جانا مجھے برداشت ہے تیرا شہید ہو جانا مرد برداشت ہے لیکن آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ آ جائے مجھے برداشت نہیں ہے ام ام امارہ نے یہ کر کے دکھا دیا کہ بچوں ہر چیز کر لینا لیکن یہ ہے کہ نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف آ جائے اسے برداشت نہ کرنا ام ام امارہ نے یہ کر کے دکھا دیا اور یہ عورتوں کو پیغام دے دیا کہ عورتیں ہو تو ایسی عورتیں ہو جس کے اندر جذبہ ہو تو اس طرح کا جذبہ ہو جس کے اندر شوق ہو تو اس طرح کا شوق ہو میں میری ماں سے کہنا چاہتا ہوں میں میرے بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں او میری ماں او میری بہنیں آپ جب قربانیہ دینا جب چاہتی ہو آپ جب قربانیہ دینے کی کوشش کرو گی یاد رکھنا کہ یاد رکھنا آپ ہی کے گھروں سے ایک سے ایک افراد بن کر نکلیں گے آپ ہی لوگ بہت ہی کامیاب ہوتے ہیں آپ ہی لوگ قربانیہ دے کر بہت آگے بڑھتی ہو یاد رکھنا جب آپ کے اندر جذبہ آتا ہے آپ ماں و وہمنوں کے اندر جب جذبہ آتا ہے اللہ تعالیٰ ترقیات کا زینہ اسی گھروں کے اندر اور ترقیات کا زینہ اسی گھروں کے اس ماحول کے اندر پیدا کر دیتا ہے یاد رکھو آپ لوگ کوششیں کریں آپ لوگ محنت کریں قربانیہ دینے کا جذبہ پیدا کریں عورتیں بہت کامیاب ہوتی ہیں عورتیں جب کوشش کرتی ہیں بہت آگے بھی بڑھتی ہیں اکثر دیکھا گیا کہ عورتوں نے محنتیں کی عورتوں نے کوششیں کی اللہ نے انہیں کامیاب بھی کیا ہے اللہ نے انہیں ترقی بھی دی ہیں اور عورتوں کی بارے میں سنا جاتا ہے کہ عورتیں ہی وہ ہوتی ہیں کہ جن کے عورتوں ہی وہ ہوتی ہیں کہ اکثر جو کامیاب مردوں جو ہوتے ہیں ان کامیاب مردوں کے پیچھے عورتوں ہی کا کردار نظر آتا ہے اس لئے میری ماں اور بہنس ایک ضرور کہتا ہوں کہ یاد رکھو آپ لوگ نیک بنو گی آپ لوگ دیندار بنو گی تو یاد رکھو آپ کا گھر بھی پیارا بنتا چلا جائے گا آپ کے بچوں میں بھی دینداری آتی چلی جائے گی بچے بھی نیک بنتے چلے جائیں گے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہنے لگیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوا کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا کہ گھر میں کھانا ہوتا اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ گھر میں کچھ نہیں ہوتا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ماں اکثر کہا کرتی جب گھر میں کچھ کھانا نہ ہو میں گھر میں داخل ہوں امی سے کہتا ہوں کہ امی کھانا دیجئے ماں کہتی ہے کہ بیٹا بیٹا آج ہم رب کے مہمان ہیں اس لئے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے آج ہم رب کے مہمان ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا لیکن ماں کے جب یہ الفاظ سنتا ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی اتنی خوشی ہوتی کہ دل باغ باغ ہو جاتا کہتے ہیں ایک مرتبہ اڑوز پڑوز سے گلہ آنا شروع ہوا کچھ دن تک گلہ آتا رہا میں نے دل میں سوچنے لگا کب ماں سے دوبارہ ہوا الفاظ سنو ایک مرتبہ پھر گلہ ختم ہو گیا کھانے کے لئے گھر میں کچھ نہیں تھا میں پھر گھر میں داخل ہوا ماں سے کہاں کھانا کے لئے کچھ ہے کے نہیں تو ماں نے پھر ہوا یہ الفاظ کہیں کہ آج ہم رب کے مہمان ہیں خاجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ یہ الفاظ میرے دل پر ایسے چوبتے تھے کہ اتنا پیارا لگتا تھا مجھے الفاظ ماں کی یہ الفاظ سننے کے بعد میں اتنا خوش ہو جایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ماں کی یہ الفاظ میرے دل کے زخم کو بھرتیا کرتے ہیں خاجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ کے انتقال کا واقعہ سناتے ہیں کہ میں گھر میں ایک مرتبہ چاند دیکھنے کے لئے اوپر چڑھا رچاند دیکھنے کے بعد نیچے آیا اور آنے کے بعد ماں کی قدم بوسی کی ماں کی قدم بوسی کرنے کے بعد ماں سے کہا کہ ماں مجھے دعا دے دیجئے جیسی دعا کے لئے کہا تو ماں نے کہا کہ بیٹے اس بار تو آپ دعا لے لوگے آنے والے مہینے چاند دیکھنے کے بعد دعا لے سکو گے بس یہ الفاظ سننہ خاجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اب میری ماں دنیا میں نہیں رہنے والی فوراں یہ الفاظ کہا کہ ماں مجھے دعا دے دیجئے طبیعہ الفاظ سنیں تو ماں نے کہا کہ ایسا کریں کہ کل آ جائیں میں کل دعا دے دوں گی اور میں انشاءاللہ بتلا دوں گی تو فوراں وہ کہنے لگے کہ میں راہ دیکھنے لگی راہ دیکھنے لگا راہ تکنے لگا کہ ماں مجھے بلائے گی دوسرے دن اچانک تحجد کے موقع پر ایک بی بی آئی اور مجھے کہنے لگی کہ ماں تمہیں بلا رہی ہے میں قریب گیا خاجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں جیسے ہی قریب گیا اور بیٹے نے کہا بیٹے جب تم نے کل مجھ سے کہا تھا لاؤ سیدھا دانہ ہاتھ مجھے دو جیسے ہی دانہ ہاتھ دیا ماں نے اپنے ہاتھ میں اس کا دانہ ہاتھ رکھا اور دانہ ہاتھ رکھنے کے بعد اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں تجھے اس کو تمہارے حوالے کرتی ہوں اللہ تو اسے کامیاب کر دیں خاجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آسو بہنے لگ گئے میں تڑپ گیا میں مچل گیا ماں نے مجھے اللہ کے حوالے ایسا کیا کہ ایسے میں اللہ کے حوالے ہوا کہ دنیا نے دیکھا کہ خاجہ نظام الدین اولیاء نے کیا کام کیا اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے ان سے کیا بہترین کام لیا ہے یاد رکھو کہ جب ماں اور بہنیں بنتی ہیں تو بچوں کے اندر بھی بہترین کردار آتے ہیں بچوں کے اندر بھی کردار بنتے چلے جاتے ہیں عورتوں ہی کے اندر اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ عورتیں جب بننے کی کوشش کرتی ہیں تو بچوں کے اندر بھی بہترین کردار ہوتے ہیں ایک واقعہ ملتا ہے خاجہ قبدالدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا کہ عجیب و غریب واقعہ وہ یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک اور وہ ان کی والدہ محترمہ اکثر و بیشتر ان کا مجاز تھا خیال ڈالنے کے لئے کہ اس کا ذہن ہر وقت اللہ کی طرف رہے کھانا بھی مانگے تو اللہ سے مانگے چیزیں بھی مانگے تو اللہ سے مانگے سامان بھی مانگے تو اللہ سے مانگے ہر وقت اس کا ذہن اللہ ہی کی طرف ہو اس کے لئے ذہن بنانے کے لئے ان کے خاجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والینہ نے سوچا کہ میرا بچہ بھی چھوٹا ہے میں اس کا ذہن کس طرح بناوں کس طرح میں ذہن بناوں کہ میں جب بھی کھانا بنا کے چھپ چھپ چھپا کے رکھ دوں گی اور ف کھانا مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو جیسے ہی وہ ہاتھ اٹھائے گا دعا مانگ کے جیسے ہی ہاتھ رکھے گا میں کہہ دوں گی کہ بیٹا تلاش کر لیں جب تلاش کرے گا اسے کہیں کئی کونے میں مل جائے گا تاکہ اس کا ذہن بن جائے دیکھو کتنے پیاری عورتیں ہوا کرتی تھی آج ہم ذرا سوچیں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لئے کیا کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو موبائل دے دتے ہیں موبائل دے کر ان کا ذہن بگارتے ہیں ان کی ذہنیت کو خ کرتے ہیں موبائل ایک ایسا سم میں قاتل ہیں کہ ہمارے حضرت پیر زلفقار احمد نقشبندی اکثر فرمایا کرتے ہیں یہ موبائل یہ سیل فون نہیں بلکہ ہیل فون ہے کہ اس کے اندر یہ ایک موت کا گھڑا ہے کہ بندہ جب موبائلوں کے اندر لگتا ہے تو یوں سمجھو کہ جہنم کی کھائی کے اندر جا رہا ہے یہ عجیب بلا ہے موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ بچوں کی کردار کو خراب کر رہا ہے موبائل ایسی چیز ہے کہ بچوں کی ذہنیت کو برباد کر رہا ہے اکثر ماں سے جب کہا جاتا ان کے باپ سے کہا جاتا کہ بیٹوں کو موبائل نہ دو تو وہ کہا کرتے ہیں مولانا بچہ شرارت بہت کرتا ہے اگر شرارت اگر بچے کو موبائل نہ دیں گے تو وہ شرارت بہت کرے گا تو میں ایک اکثر کہا کرتا ہوں کہ بچہ شرارت نہیں کرے گا تو کون شرارت کرے گا کہ ہم شرارت کریں گے کہ ہم گدوں پر بیٹ کا شرارت کریں گے یا ہم گھروں میں ناچنے لگیں گے کودنے لگیں گے نہیں یہ تو بچوں کا کام ہے بچے ہی تو شرارت کریں گے اب بچہ شرارت نہیں کرے تو کب بچے شرارت کریں گے بچوں کو کھلنے دینا چاہیے بچوں کی تندرستی اسی کے اندر ہیں بچوں کی فٹنیس اسی کے اندر ہیں کہ بچوں کو باہر کھلنے دینا چاہیے ہم تو بچوں کو باہر کھلنے بھی دینا نہیں چاہتے ہیں اکثر بیشتر ماں کو اور باپ کو سمجھایا جاتا کہ بچوں کو کھلنے دیں تو کہا کرتے ہیں کہ مولانا بہار نکلے گا بچہ بگڑ جائے گا صحیح بات ہے کہ بچہ بگڑ جائے گا لیکن ہمیں بھی تو خیال رکھنا چاہیے کہ بچہ کر کیا رہا ہے لیکن بچہ جتنا باہر کھیلے گا تو اس کی بوڈی بنے گی بچہ باہر کھیلے گا اس کے تندر تندرستی آئے گی بچہ باہر کھیلے گا تو باہر کے ہوا مان لگنے کی وجہ سے بچوں کے اندر باہر بہترین اس کی طبیعت بنے گی تو بچوں کو باہر کھلنے بھی دینا چاہیے لیکن یہ ہمارا ذوق بن چکا کہ بچے باہر نہ کھیلیں بچے شرارت نہ کریں بچے بستائیں نہیں تو اس کے لئے بچوں کو موبائل دے دیا کرتے ہیں اور موبائل کی وجہ سے بچوں کی ذہنیت بندنے کے بجائے اور بگڑتی ہیں ایک وقت وہ آتا ہے کہ ماں اور باپ کے ہاتھ سے یہ بچہ نکل جاتا ہے پھر ماں اور باپ رونے لگتے ہیں اور کیا کہنے لگتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا پھر دعائیں کروانے لگتے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں اب دعا کروانے سے کیا فائدہ جو بچہ ہاتھ سے نکل گیا اس کے بعد دعا کیا کراؤگے بلکہ دعا تو پہلے کرنا چاہیے تھا اور اس کے پیچھے محنتیں کرنی چاہیے کوششیں کرنی چاہیے آج آپ کے ہاتھ میں بچہ ہیں یاد رکھو میری ماں اور محنوں سے میں خاص کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قدر کریں آپ پہلا مدرسہ ہو کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہم نے سنا اور واقعات اور کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ عورتیں یہ ماں اور بہنیں یہ پہلا مدرسہ ہوا کرتی ہیں یہ اکر اپنے آپ کو بنائیں اور اپنے کردار کو بنائیں اور بچوں پر فکریں کریں تو یاد رکھو کہ بچے بھی بہترین بنتے چلے جاتے ہیں آج کل موبائلوں کا اتنا خطرناک جو راستہ نکلا ہے اور سبین نکلی ہے کہ بچے موبائلوں کی وجہ سے بگڑتے چلے جاتے ہیں بچوں کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا چلے جاتا ہے صرف موبائل کے وجہ سے بچے نہیں بگڑتے ہیں بلکہ بچے کیا کرتے ہیں بہن نکلنے کے بعد وہ دوسروں کی بھی ذہنیت خراب کرتے ہیں اسکول میں جانے کے بعد اسکول کے دوسرے بچوں کی بھی ذہن بگارتے ہیں اس لیے کہ خود نے بھی موبائل لے کر اپنے ذہن کو بگارا اور بچے باہر جانے کے بعد دوسروں کا ذہن بگارتے ہیں ادارے میں جانے کے بعد ذہن بگارتے ہیں استادوں کے پاس جس طرح پڑھنا چاہیے نہیں پڑھتے ہیں استادوں کے سامنے ہو جاتے ہیں اور پھر ماں اور باپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کے کردار کے اوپر محنت کریں میرے بچے کے اوپر تربیتیں کریں میں اکثر بہتر کہا کرتا ہوں ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ میرے بچے پر فکر کرو تو میں نے کہا کہ پہلے تم بن کر آؤ تو پھر بچوں کے بارے میں مجھے بات بتلانا پہلے باپ اور ماں بن کے نہیں آتے اور ماں باپ بھی اس طرح بننے کی کوشش نہیں کرتے یا ماں باپ فکریں نہیں کرتے اپنے بچوں کے بارے میں تو کیا بچوں کے بارے میں ہم فکریں کریں یہ تو ہمارا کام ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم فکریں نہیں کریں ہم یہ نہیں کہتے ہیں بچوں کے پیچھے محنت نہیں کرنا لیکن یاد رکھیں کہ ماں باپ کا بھی کچھ کام ہے ماں باپ پہلا مدرسہ ہے یہ اگر کوشش کر لیں بچوں کو بہترین بنانے کی کوشش کریں تو یاد رکھو بچے بہترین بنتے چلے جاتے ہیں ذرا سوچو کہ خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کتنی نیک خاتون تھی ان کے دل میں خیال آیا کہ بچہ بگڑ نہ جائیں بچے کی ذہنیت خراب نہ ہو جائیں تو کیا کرتی تھی کھانا بناتی تھی کھانا بنا کر چھپ کے رکھ دیتی تھی بچہ جب مدرس سے آتا تھا اور کہتا تھا امی کھانے کے لئے دو مجھے بھوک لگی ہے بچہ بچہ ہوا کرتا پودھتے فلانگتے آتا اور ماں سے کہتا امی مجھے کچھ کھانے کے لئے دو تو ماں کہتی کہ بیٹا بیٹا دعا مانگو بچہ فوراں مسلح بچھاتا نن نے منہ ہاتھ کو اٹھاتا اللہ کے پاس زارو کتار روتا اور کہتا ابا اللہ 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 مجھے کچھ کھانے کے لئے دے دیجئے میں بہت بھوکا ہوں ابھی مدرسے سے پڑھ کر آیا ہوں مجھے کچھ کھانے کے لئے دے دیں مجھے کچھ کھانے کے لئے دے دیں پھر مسلح اٹھاتا امی سے کہتا امی اللہ نے دے دیا ہوگا نا تو امی کہتا ہاں دے دیا ہوگا پھر وہ بچہ تلاش کرتا اور اسے کونے میں کہیں نہ کہیں روٹی مل جاتی وہ روٹی اٹھاتا کھانا اٹھاتا اور کھانا کھا لیتا یہ کتنا پیارا ماحول بنانے کی وہ عورت کوشش کرتی تھی وہ عورت سوتی تھی کہ میرے بچے کے ذہن میں میں اللہ کی محبت کو بھر رہی ہوں میرے بچے کے ذہن میں اللہ کے پیار کو بھر رہی ہوں میرے بچے کے ذہن میں اللہ کی وحدانیت کو بھر رہی ہوں وہ ہر وقت اپنے بچے سے کہتی کہ بیٹا کچھ بھی مانگنا ہو تو کس سے مانگنا اللہ سے مانگنا کوئی بھی چیز چاہیں تو اللہ سے لینا بچہ بچپن سے یہ چیز سیکھ رہا تھا کہ مجھے اللہ سے لینا ننہ منہ بچہ تھا ایک دن ماں کسی کام کے لیے نکل گئی اور کسی کام کے لیے کسی گھر میں چلی گئی اور وہاں گئی اچانک کام کام میں بھول گئی کہ کتنا وقت ہو گیا کافی دیر کے بعد اسے یاد آیا کہ میرا بچہ مدرسے سے آ گیا ہوگا وہ کھانا روٹی اور تلاش کرے گا آج اس کے ذہن میں کئی ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں خیال آئے کہ یہ روٹی تو مجھے ملی نہیں آج تو آج امی نہیں اس لیے مجھے روٹی نہیں ملی ہو سکتا امی پکا کر دیتی ہو تو اس کے ذہن میں خیال آیا ماں کے ذہن میں کہ ہو سکتا ہے کہ بچے کا ذہن پھر بگڑ نہ جائیں دورتے دورتے آ رہی تھی اللہ سے دعا کرتے کرتے آ رہی تھی کہ اللہ تیری محبت کو میں بھننا چاہتی تھی تیرے لیے میں کوشش کر رہی تھی اللہ خیال رکھ لینا اللہ حفاظت کر لینا دورتے دورتے جیسے ہی گھر پر آئی بچہ سویا واپایا بچے کے قریب گئی اور اس کو بوسا دینے لگی اور پیار کرنے لگی اور ننے من نے بچے کو کہا میرے لال میرے کلیجے اٹھ جاؤ ذرا دیکھو تیری ماں آ چکی ہے بچہ اٹھا ماں نے پوچھا کہ بیٹے تمہیں بھوک لگی ہوگی نا چلو مسلح بچھاؤ اللہ سے رو بچے نے کہا امی میں تو گھر میں آیا تھا اور مسلح بچھایا مجھے بھوک بہت لگی تھی میں نے مسلح بچھایا اللہ سے خوب رویا ہوں اور رو کر اللہ سے کہا امی اللہ آج تو امی بھی نہیں ہے میرے پاس کھانے کے لئے امی بھی نہیں ہے مجھے آج بھوک بھی بہت لگی ہے اللہ کچھ دے دیجئے میں ایسا رویا میں نے مسلح رکھا مسلح رکھنے کے بعد تلاش کیا مجھے ایک روٹی کا ٹکڑا ملا میں نے اسے اٹھایا اور کھایا امی آج تک مجھے ایسی روٹی نہیں ملی جو اس وقت میں نے آج تک جتنی بھی روٹی کھائی مجھے اتنا اچھا نہیں لگا جو آج کی روٹی میں جتنی آج کی روٹی میں جو ذائقہ تھا وہ ذائقہ میں نے آج تک نہیں پایا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ یہ کیسی عورتیں تھیں انہوں نے اپنے بچوں کے پیچھے کیسی محنت کی تب تو جا کر خاجہ قد بدن بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بن کر نکلتے ہیں آج آج ہماری مائیں اور بہنیں ذرا اپنے گھر کے اندر دیکھیں اپنی گریبان میں جا کر دیکھیں کہ وہ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں بچوں کی کیا ذہنیت بنا رہے ہیں اکثر بچے دیکھا گیا کہ باہر جاتے ہیں کسی سے لڑائی ہوتی ہیں تو لڑائی ہونے کی وجہ سے یا سامنے والے نے کچھ مار دیا ہو گھر میں آ کر امی سے کہتے ہیں امی اس نے مجھے مارا تو ماں فوراں سکھاتی ہے کہ بیٹے تم کو مارا ہے تم بھی جا کے دو لگا کر آؤ نہیں نہیں بیٹے بیٹے آؤ اس نے مارا ہے نا جاؤ اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم نے تمہیں ماف کر دیا ہم نے تمہیں ماف کر دیا اور یاد رکھو کہ میں تمہارا دوست ہوں پکا آج سے جو بھی گلتیوں میں مافی چاہتا ہوں بچوں کی یہ ذہنیت بنانی چاہیے لیکن ہمارے گھروں میں کیا ذہنیت بنتی ہیں اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ ماں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کسی پڑوس والوں کی برائیہ کرتی ہوتی ہے اڑوس پڑوس والوں کی برائیہ کرتی ہوتی ہے یا کبھی اپنے شوہر کی برائی کرتی ہوتی ہے کبھی اپنے سانس کی برائی کرتی ہوتی ہے کبھی اپنے سسڑ کی برائی کرتی ہوتی ہے کبھی اپنے ننند اور بھاوج کی برائی کرتی ہوتی ہے بچہ قریب بیٹھ کر جو بھی سیکھتا ہے یہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے یہ اپنے بہنوں سے سیکھتا ہے یہ اپنے گھر کے افرادوں سے سیکھتا ہے یاد رکھو کہ ہم اگر بننے کی کوشش کروگے تو گھر کا ماحول تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے گھر کا ماحول بدلتا چلا جاتا ہے خاجہ مورد چشتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ گھر سے خاجہ مورد چشتی رحمت اللہ علیہ نکلے کہتے ہیں کہ علاقے بنگال کے سفر میں نکلے وہاں سے جب لوٹیں تو ماں سے آ کر کہنے لگے ماں مسلح پر بیٹھے تھی اور فوراں آئے ماں کے پاس قریب آ کر بیٹھ گئے اور خاجہ مورد چشتی نے کہا امی امی میں ایک واقعہ بتلاوں ماں نے پیار سے کہا بیٹے بتلاوں کیا بات ہے خاجہ مورد چشتی نے کہا کہ میں سفر میں نکلا تھا نا امی عجب گجب واقعہ ہو گیا بھلے کیا واقعہ ہوا کئی لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور کئی لاکھ لوگ میرے ہاتھ میں بیعت ہو چکے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے اور بہت سے لوگ میرے ہاتھ میں بیعت ہو چکے جب واقعہ دیکھنے میں ملا فخرک سے میرا سر اونچا ہو گیا باں کے سامنے بچہ کہنے لگا بچہ کے دل میں خاجہ محجدی چشتی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ماں دعا دے گی ماں کہے گی بیٹا اللہ نے تجھے بہت کامیاب کیا تو ماں نے فوراں یہ الفاظ نہیں بلکہ یہ الفاظ نہیں کہا بلکہ یہ الفاظ کہا کہ بیٹے یہ تمہارا کمال ہے یہ کمال تو میرا ہے تو ماں ارے بچے نے خاجہ محجدی چشتی رحمد اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے ماں سے پوچھا امی اس میں تمہارا کیا کمال ہے سفر میں نے کیا نکلا میں ہوں تھکان میں نے برداشت کیا اور وہاں نکلنے کے بعد لوگ میرے ہاتھ میں بیعت ہوئے لوگ میرے ہاتھ میں اسلام قبول کیا اس میں آپ کا کیا کمال ہے تو ماں نے بہت پیار سے کہا کہ بیٹے میں تجھے کیا بتلاوں جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا میں نے وضو کر کے دودھ پلایا اس کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ کمال عطا فرمایا میں قربان ہوں ایسی ماں پر میرے ماباپ ان پر قربان ہو جائے کیا جذبہ تھا ان کے دلوں کے اندر کیا جذبہ تھا ان کے دلوں کے اندر وہ وضو کر کے وضو کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی ایسے قربانیاں دیا کرتی تھی یاد رکھو جب ماں اس طرح قربانیاں دیتی ہیں گھروں میں اس طرح ماحول بنانے کی کوشش کرتی ہیں تو یاد رکھو بچوں کے اندر بھی بدلاو آتے چلے جاتے ہیں مائے بننا چاہتی ہیں عورتیں بننا چاہتی ہیں ہماری بہنیں بدلا بننا چاہتی ہیں تو یاد رکھو ایک نیک دن ضرور بنو گی لیکن یاد رکھو ہم بننے کی کوشش بھی تو کریں اپنے آپ کو بڑھانے کی بھی کوشش کریں قرآن کریم کی میں نے آیت خدمے میں پڑھی من عمل صالحم من دکر او انتا وہو مؤمن فلنحیی انہو حیاتاں تیبا جو مومن ہو مرد ہو یہ عورت اگر نیک صالح عمل کیا نیکی کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں کیا پیاری بات ہے صرف یہ نہیں کہا کہ مرد محنت کریں تو اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے یہ الفاظ نہیں کہیں بلکہ یہ کہا کہ اگر عورتیں مرد ہو یا عورتیں اگر نیکی کی طرف بڑھیں نیکی کی طرف خوشش کریں نیک صالح بننے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو اللہ انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دے اور اگر پاکیزہ زندگی عطا مل جائے تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے یاد رکھو کہ زندگی پاکیزہ ہو گئی آنکھ دیکھو تو پاک ہو گئی زبان دیکھو تو پاک ہو گئی کان دیکھو تو پاک ہو گئے ہاتھ دیکھو تو پاک ہو گئے بدن دیکھو تو پاک ہو گئے دل ہو دیکھو تو پاک ہو گئے ہاتھ دیکھو تو پاک ہو گئے اگر بالٹی کے اندر ذرا سا کترہ پیشاپ کا گھر جائے تو بالٹی ناپا پانی ناپاک ہو جاتا ہے ذرا ٹیپا گر گیا ہلکا سا کترہ گر گیا بلکہ ایک بال کے اوپر پیشاپ کا کترہ لگا اور وہ بال بھی گر گیا تو ہم کہتے ہیں کہ پانی ناپاک ہو گیا دل بھی نہیں چاہتا ایسے پانی کے اندر وضوح کرنے کا یاد رکھو اللہ نے کیا فرمایا من عملہ صالحہ اور قرآن کریم کہہ رہا ہے اور قرآن کریم کی کوئی باتیں جھوٹی بھی نہیں ہو سکتی قرآن کریم کہتا ہے من عملہ صالحہ من دکرین اونتھا وہو مؤمنون فلنحیئنہ حیاتن تویبا اگر نیک سال عمل کیا نیک سال عمل کیا مرد ہو یا عورت تو اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے بالٹی کے اندر ناپاکی گھننے کی وجہ سے بالٹی کا پانی ناپاک ہو سکتا ہے اگر پانی کے اندر گندگی نہ گریں تو بالٹی کا پانی پاک رہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دوں گا پاکیزہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ذہن بھی ناپاک نہیں ہوگا کان بھی ناپاک نہیں ہوں گے آنک بھی ناپاک نہیں ہوں گے زبان بھی ناپاک نہیں ہوگی ہاتھ پیر بھی ناپاک نہیں ہوں گے دل بھی ناپاک نہیں ہوگا اس میں ذرہ برابر بھی گندگی نہیں ہوگی تو یاد رکھو عورتیں اگر کوشش کریں محنتیں کریں اور یہ ارادہ کریں کہ میں اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کروں گی یاد رکھو اللہ ضرور بھی ضرور کامیاب کرے گا حضرت رابیہ بسریہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 96 کے اندر پیدائی ان کی پیدائش ہوئی شیخ اسماعیل کے گھر میں اس کی پیدائش ہوئی کہتے ہیں کہ جب پیدا ہوئی تین بہنے پہلے سے تھی یہ چوتھے نمبر پر تھی اس لئے ان کا نام رابیہ رکھا گیا کہ چوتھے عربی میں رابیہ کہتے ہیں چوتھے کو تو بھلے ان کا نام رابیہ رکھا گیا بسرا کی رہنے والی تھی اس لئے بسریہ کہتے ہیں رابیہ بسریہ زندگی گزار کہتے ہیں کہ چار سال کی عمر ہوئی والدین اٹھ گئے اور آٹھ سال کی عمر ہوئی تو اچانک ایسا ہوا کہ فاقہ ہو گیا پورے علاقے کے اندر فاقہ ہو گیا کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا چیزیں بھی کچھ نہیں تھے بیٹ میں کھانا نہیں گیا کئی دن گزر گئے تو چاروں بہنوں نے ارادہ کیا چلو ہم کچھ مانگنے کے لئے نکلتے ہیں آٹھ سال کی عمر ہے رابیہ بسریہ کی ان کے ساتھ تینوں بہنیں بڑی تھی تو کہا کہ چلو کچھ مانگنے کے لئے نکلتے ہیں چاروں بہنے کے لئے نکل گئے دیکھتے ہیں راستے میں کھڑے کوئی دینے والا بھی نظر نہیں آیا اچانک ایک بہت بڑا تاجیر اتیک نامی وہ وہاں سے گزرا اتیک وہاں کے کھڑا ہوا اس رابیہ سے ان عورتوں لڑکیوں سے کہا کہ تمہارے چہرے مجھے مجھے نظر آتے ہیں کیا بات ہے تو کہا کہ کئی دن گزر گئے فاقہ ہے پیٹ میں کھانا نہیں گیا اور فاقے کی زندگی گزر رہی ہے اس لئے ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں کہ کچھ آ جائے اور دے دیں تو اس بچی سے بھی کہا کہ آپ یہ تینوں بہنیں بول رہی ہیں تم کیوں جنہیں بول رہی رابیہ چکچاپ بیٹھی تھی رابیہ بسریہ چکچاپ بیٹھی تھی کچھ بولنی رہی تھی چھوٹی تھی تو کہا کہ تم کیوں نہیں بولتی ہے تو کہا کہ جس سے کہنا تھا میں نے اس سے کہہ دیا ہے اب تمہیں کیا کہنی کی ضرورت ہے تو فوراں فوراں اس عطیق کے نامی شخص کے دل میں خیال آیا اس نے کہا یہ بچی اتنی پیاری ہے تو فوراں اس سے کہا کہ جس سے کہا تھا اس سے تم نے کہہ دیا پھر اس نے ابھی تک سنا کیوں نہیں تو اس نے فوراں کہا رابیہ نے فوراں کہا اس نے سنتو لیا ہے جب موقع آئے گا تو مجھے دے دے گا جب یہ الفاظ سنا عطیق کے دل میں محبت ہو گئی اس نے کہا ان بچیوں سے کہا کہ یہ بچی کو تم میرے حوالے کر دو تو میں تم تینوں کے لئے اتنے روپے دے دیتا ہوں کہ تم فاقے کے اندر ان حالات کے اندر تم اچھے سے زندگی گزار سکو تو بہن نے چھوٹی بہن نے بھی کہا اگر یہی واقعہ ہے تو آپ لوگ روپے لے لو اور بہنوں نے بھی آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے وہ روپے لے لیے اور وہاں سے چلی گئی اور رابیہ ان کے حوالے کر دیا عطیق کے حوالے عطیق کے پاس گئی اور وہاں روزانہ صبح میں خدمت کرتی تھی رات میں اللہ کی محبت میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی کہتی کہ پوری پوری رات اللہ کی محبت میں کھڑی ہوتی بارہ تیرے سال کی عمر ہوئی راتوں کو اتنا روتی تھی اللہ کے سامنے گرگراتی تھی صبح میں اپنے مالک کی خدمت میں آ جاتی تھی اور مالک کی خوب خدمت کرتی تھی ایک دن مالک نے کہا کہ تمہارا چہرہ بجا بجا نظر آتا ہے چہروں پر لالی نظر آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے چہرے پر تھکان بہت ہے تو اس نے فوراں کہا کہ کچھ ہو گیا کیا یا کوئی بیماری ہو گئی تو فوراں رابیہ نے کہا کہ نہیں نہیں کیا کچھ نہیں ہوا مجھے تو کہا کہ آپ کا چہرہ بجا بجا نظر آتا ہے کیا بات ہے مالک نے رابیہ بسیعہ نے کہا اپنے مالک سے کہا مالک ہو سکتا ہے کہ آپ کے خدمت میں کوئی کمی آتی ہو تو مالک نے فوراں کہا نہیں کوئی خدمت میں کمی نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے کوئی حالات نہیں ہے میں تو صرف تیرے چہرے کو دیکھ کر میں نے کہا کہ تمہارا چہرہ بجا بجا نظر آتا ہے چہروں پر ایسا نظر آتا ہے کہ تھکاوت نظر آتی ہے اس لئے میں نے آپ سے پوچھا تاتیق فوراں رابیہ بسیعہ نے اپنا سر جھکا لیا کہتی ہے کہ ایک برتبہ رات کو اللہ کی یاد میں مست تھی اتیق کو اچانک کوئی وجہ سے کوئی ضرورت پیش آئی فوراں کھڑا ہوا آنکھ کھل گئی اچانک اس نے ایک کونے کی طرف دیکھا کہ رابیہ بسیعہ کا جو کمرہ تھا اس میں چراغ جل رہا تھا اتیق اٹھا اور جا کر دیکھنے لگا کہ جاؤں دیکھوں کہ رابیہ کر کیا رہی ہے جا کر دیکھا تو رابیہ مسلے پر کھڑی ہو کر اللہ کے سامنے گرگڑا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے میرے اللہ میں رات بر دعا مانگتی ہوں رات بر آپ کی عبادت میں کھڑی ہوتی ہوں لیکن صبح میں میں اپنی مالک کی خدمت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی آپ کا ازان دینے والا ازان دیتا ہے لیکن نماز کے لئے میں دیر سا آ کر کھڑی ہوتی ہوں کہ مالک کی خدمت مجھے بہت لیٹ ہو جاتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے اتیک نے کہا جب یہ سنا تو وہ بجارہ رات بر نہیں سو پایا اتیک کہتا ہے کہ میری رات کی نین اوڑ گئی صبح ہوئی میں نے رابیہ کو بلائیا اور رابیہ بسریہ سے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا جہاں تُو آزاد ہو گئی رابیہ بسریہ پیر پر گر گئے اور کہنے لگی کہ کیا میرے خدمت میں کوئی کمی رہ گئی بلے نہیں کوئی خدمت میں کمی نہیں رہی تو کہا آپ نے ہتی ساری رقم دی میں اس کا حق بھی نہیں ادا کر پائی تو اس نے کہا میں نے مجھے کوئی حق کی ضرورت نہیں ہے میں نے مجھے سب معاف کر دیا لیکن تو ایک کام مجھے معاف کر دے بلے کیا بات ہے بلے تو جس کے صدقے مانگ رہی تھی رات بھر اس کے صدقے میرے لئے بھی دعا کر دے کہ میں نے تجھے جتنا خام لیا اللہ مجھے بھی معاف کر دے رابیہ بسریہ نے اپنی زندگی کو ایسا بنایا تھا ان کی زندگی ایسی پیاری زندگی ہو گئی تھی رابیہ بسریہ رابیہ بسریہ کے ہی واقعہ تو ایک ملتا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے گوشت لاکر رکھا بھون کر گوشت لاکر رکھا زارو قطر رابیہ بسریہ رونے لگی کسی نے پوچھا کہ رابیہ بسریہ کیوں رو رہی ہو رابیہ تم کیوں رو رہی ہو تمہارے سامنے بھونا ہوا گوشت ہے اس کے باوجود بھی رو رہی ہو تو زارو کتار رونے لگی اور کہنے لگی کہ کیا بتلا ہوں کہ میں نے جب گوشت کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ پہلے مرگے کو زبا کیا گیا ہوگا زبا کرنے کے بعد اس کو آنگ میں بھونا گیا ہوگا اس کے بعد میرے سامنے لاکر پیش کیا گیا ہے کل قیامت کی دل اللہ کے سامنے جب میں پیش ہوں گی اگر میں گنے گار ہوں گی میں اگر فائشہ ہوں گی اگر میں گنے گار ہوں گی گناہوں میں لطپت ہوں گی تو اللہ تعالی مجھے زندہ ہی جہنم میں ڈال دے گا اور مجھے بھون دے گا یہ کہہ کر زارو کتار رونے لگی اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسی پیاری زندگی بنائی تھی اللہ اکبر ایسا واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ سو رہی تھی رابیہ بسریہ گھر میں سو رہی تھی اچانک ایک چور کھڑکی کے راستے سے اندر داخل ہوا جیسے اندر داخل ہوا داخل ہوتے کے ساتھ اس نے پورا گھر تلاش کیا اسے کچھ نہیں ملا ایک چادر ملی چادر لے کر بھاگنے لگا جیسے ہی چادر لیا اور نکلنے لگا تو اس کو کھڑکی اس کے آنکھوں سے اوجل ہو گئی جیسے کھڑکی آنکھوں سے اوجل ہو گئی اس کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو اس نے فوراں چادر پھیکا چادر پھیکنا تھا پھر کھڑکی نظر آئی وہ بھاگنے لگا اس کے دل میں خوف تاری ہو گیا کہ کیا ماجرہ ہے وہ جیسے ہی ڈوڑنے لگا تو گیبی آواز آئی اور گیبی آواز آئی کہ تم میرے یار یار تو میرا سویا ہوا ہے لیکن دوسرا یار جاگا ہوا ہے اس کا خیال رکھ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ عورتیں کیسی عورتیں ہوا کرتی تھی انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بنایا تھا انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بنانے کی کوشش کی اللہ ہمیں بھی نیک بنائیں اللہ ہمیں بھی تقیہ نقیہ پریزگار بنائیں یاد رکھیں اگر ہم نیت کریں ہم دعائیں کریں ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں اگر بنوگی تو یاد رکھو گھر بھی بنتا چلا جائے گا ہم اپنے آپ کے گھر میں ماحول بنانے کی کوشش کروگی تو یاد رکھو کہ گھر کے اندر ماحول بنتا چلا جائے گا زندگی کے اندر ماحول میں اس سے پہلے بھی آیا تھا میں نے یہ واقعہ میں نے یہ باتیں بتلائی تھی کہ یاد رکھو کہ عورتیں گھر میں مرد داخل ہو تو محبت کے ساتھ انہیں سلام پیش کریں اور ان کو گھر میں لاکر محبت کے ساتھ بٹھائیں اس لئے پھر ان سے کہیں کہ ہو سکتا آپ تھک کر آئیں ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت سی پریشانی واقع ہوئی ہوگی وہ لوگوں نے بولا ہوگا ہو سکتا بہت دھوپ لگی ہوگی چیزیں ہوئے ہوگی آؤ بیٹھو میں تمہارے لئے پانی لاتی ہوں محبت کے ساتھ ان کو بٹھائیں محبت کے ساتھ ان سے باتیں کریں یاد رکھو اگر اس طرح کا ماحول پیش کروگی اس طرح کا ماحول بناوگی بچوں سے بھی کہو کہ ابو گھر میں داخل ہوں گے نا تو ابو کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کرنا ابو کو سلام پیش کرنا بچوں کو سکھاؤ بچوں کو سکھاؤ گھر میں ماحول بنانے کی کوشش کرو رات کی تعلیم شروع کرو اور گھر میں ماحول بناو کہ ہم قرآن کریم پڑھیں گے خوب تلاوتیں کریں گے بچوں سے بھی کہو ابھی میں افریقہ کا سفر تھا افریقہ کے سفر میں میں نے عجیب و گریب واقعہ دیکھا یہ واقعہ دیکھا کہ ایک شخص تھے انہوں نے اپنے گھر میں ماحول بنایا کیا ماحول بنایا ماحول یہ بنایا کہ بچوں سے کہا کہ بیٹے ابھی سکول کی چھٹی ہے تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے چلو دروش شریف اور استغفار پڑھنا چاہیے تو انہوں نے بچوں کو استغفار اور پوچھے کہ بیٹے کتنا استغفار پڑھتے ہو بچے تسبیح لے کر گم رہے ہیں پوچھا کتنا استغفار ہوئے تو پتا چلا کسی نے کئی ہزار کسی نے کئی لاکھ مرتبہ تسبیح پڑھ چکے صرف تین دن کے اندر زیادہ دن بھی نہیں گزرے تھے تین ہی دن کے بعد میرا جانا ہوا تھا تو کہتے تین دن کے اندر حضرت اتنے لاکھ مرتبہ تسبیح پڑھ چکے اللہ اکبر جب میں نے یہ ماحول دیکھا میں اس ماہ کو سلام پیش کر دیا کہ کیسی ماہ ہوگی یہ کتنی پیاری عورت ہوگی کہ اس نے اپنے بچوں کے اندر ایسی ماحول لانے کی کوشش کیا یاد رکھو عورتیں نیک بن جائیں عورتیں ثقیہ نکیہ پریزگار بن جائیں حیاء اور پاکدامن ہی ان کے زندگی میں آ جائیں اگر یہ خسلتیں آ جائیں چیزیں آ جائیں تو یاد رکھو کہ گھر کا ماحول بنتا چرا جائے گا ہمی تو ہیں کہ گھر کا ماحول بنا سکتے ہیں ہمی تو ہیں ماحول بنا سکتے ہیں ہمی تو گھر کو اندر اپنا بہترین نظام لا سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں گے محنت کریں گے اور دعائیں کریں گے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ ماحول بناتا چلا جائے گا اللہ آپ کو کامیاب کریں اللہ آپ کو تکیہ نکیہ پریزگار بنائے میں نے جتنے واقعات بھیان کی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان واقعات کا واسطہ دے کر کرتا ہوں اللہ ان واقعات کے واسطے سے اللہ پورے گھر کے واحول کو بدل دیجئے نبی علیہ السلام کا عاشق بنا دیجئے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے والا بنا دیجئے آپ لوگ جتنی بھی عورتیں یہاں جمع ہیں اور میرا پیغام جہاں جہاں تک پہنچے میں سب ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ بچوں کو نبی کی سنتیں سکھاؤ نبی کا طریقہ سکھاؤ اور موبائل سے حد تل امکان دور رکھو موبائل سم میں قاتل ہیں موبائل قتل کرنے والی چیز ہے کہ بچوں کے زندگی کو کات دیتی ہے بچوں کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے ملیہ میٹ کر دیتی ہے بچے کو برباد کر دیتی ہے نہ دو بچوں کو موبائلیں یہ موبائل بچوں کو برباد کر دیتی ہے بچوں کی فکریں کرو بچے اگر آپ اگر کوئی تھوڑی بھی چھوٹی چیزیں دیکھتے ہو تو بچوں کو اس کے قریب تک نہ آنے دور کے ہو کہ بچوں یاد رکھو یہ اچھی چیز نہیں ہے میں اپنے گھروں کے اندر اپنی بچیوں کو کہتا ہوں میری بچی ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ اکثر بچی آ کر کھڑی ہو جاتی میں کہتا ہوں کہ بیٹی اس میں دیکھ کر کیا کروگی جب بڑی ہو جاؤگی تب یاد رکھنا اچھے اچھی چیزیں اس میں دیکھنا ابھی تم اچھے اچھے کام کرو تو ہم وہ خود کہتی ہے ابو میں کہا کروں میں قرآن شریف لے کر بیٹھوں یا تسبیح لے کر بیٹھوں میں اس کو کہتا ہوں کہ کتنی تسبیح پڑی کی ذرا بتلا تو گھر کا محول بنتا چلا جاتا ہے ہم محول تو بنانے کی کوشش کریں محول تو بنانے کی فکر کریں اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں گھر کے محول کو بدلنے کی کوشش کریں اگر ہمارے اندر تھوڑی کچھ کفلت ہو ہمارے اندر کچھ کمی ہو لیکن اگر وہ کمی ہو تو اس کمی کو دیکھتے ہوئے بچوں کے اندر لانے کی نہ کوشش کرو بچوں کے اندر اس کو لانے کی کوشش نہ کرو اگر بچوں میں بھی لانے کی کوشش کروگے تو کل اٹھ کے بچے کہیں گے کہ ہمیں تو ہماری ماں اور ہمارے باپ نے سکھایا ہی کچھ نہیں اگر اکثر میں نے گھروں میں دیکھا کہ اکثر بچے یہ کہتے ہیں کہ بڑے ہو جانے کے بعد کہتے ہیں کہ میری ماں تو چاہے کیسی بھی تھی میری ماں چاہے کتنی بھی بری تھی لیکن مجھے اچھی تعلیم دے کر چلی گئی اور مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ تیری ماں تو گندی ہے تیری ماں تو ایسی ہے تیری ماں تو فائشہ ہے تیری ماں تو گنے گار ہے تیری ماں تو ایسی ہے کہ جو صحیح معنی میں زندگی گزار نہیں پاتی اللہ کے حکم کو بجاہ نہیں لاتی ہے اللہ کے طریقے کو بجاہ نہیں لاتی ہے لیکن تو بچہ بننے کے کوشش کر اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی تو ایک وقت تو وہ ہوا کہ بچہ نیک بن کر نکلا ہے اور بچے وہ خود کہتے تھے کہ میری ماں چاہے کیسی بھی تھی لیکن میرا ماحول بدلنے کی اور مجھے نیک بنانے کی انہوں نے کوشش کی تو یاد رکھیں کہ بچوں کو موبائل سے حد تل امکان دور رکھیں اور گناہوں سے حد تل امکان دور رکھیں اور اچھے ساتھی کی تلاش کروائیں جو اچھے دوست ہو علاقے کے اندر اس سے دوستی کروا کر انہیں ان کے ساتھ رکھیں اور فکر کریں بچہ باہر جائیں تو دیکھیں کہ کن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے جن کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ بچہ اچھا ہے کہ بچہ اچھا نہیں اگر نہیں ہے تو کوشش کریں ان بچوں کو سمجھائیں بچہ چھوٹا ہو تو جلدی سمجھ جائے گا انہیں سمجھایا کہ بیٹھے ایسوں کے ساتھ دوستی نہ رکھنا دوستی رکھو گے تو نقصان ہوگا اکثر و بیشٹر ہم نے بھی اپنے گھروں کے اندر ہماری والدہ بھی اسی طرح محنت کیا کرتی تھی ایک مرتبہ میں دکان پر گیا دکان پر گیا زیادہ دیر ہو گئی ماں نے پوچھا اتنی دیر کیوں ہو گئی میں نے کہا کہ وہ سامان تھا لینے میں دیر ہو گئی اور وہاں پر بھیڑ زیادہ تھی اس کی وجہ سے تو فوراں ماں نے اور برکھا پینا اور ماں فوراں اٹھ کے چل دی اور ہماری والدہ اٹھ کے چلی گئی اور وہاں جا کر دکان میں جا کر پوچھا کہ یہاں آیا تھا یا بچہ تو فوراں اس دکان والے نے کہا بچہ آیا تھا لیکن بھیڑ تھی اس لئے وہ آگے نہیں آسکا تو یہ اس طرح کا خیال رکھا جاتا ہے ہم اپنے بچوں کی فکر کریں دیکھے بچہ کہاں جا رہا کیا کر رہا ہے لیکن بچوں کے اوپر سختی کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کی تندرستی کے اوپر فکر نہ کریں بچوں کو کھیلنے کے اعتبار سے انہیں گھر ہی گھر کے اندر پیک کر کے رکھ دے یہ نہیں بلکہ بچوں کی صحت کی بھی فکر کریں بچوں کی تندرستی کی بھی فکر کریں بچوں کی فٹنیس کی بھی فکر کریں بچوں کے اعتبار سے ہر اعتبار سے فکر کریں یہ بھی ایک تربیت ہے تربیت صرف اس کا نام نہیں کھانے اور پینے کے اعتبار سے اور زندگی کے تروے تندرستی کے اعتبار سے خود نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ بچوں کی تندرستی کے اعتبار سے بچوں کے جسم کے اعتبار سے صحت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے ہم خیال رکھیں اور ہم تربیت یعنی دینی اعتبار سے بھی فکر کریں علم کے اعتبار سے بھی فکر کریں اللہ ہم سب کو نیک بنائیں اللہ ہم کو متقی اور پرہزگار بنائیں جتنی بھی میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں اللہ سب کو تقیہ نقیہ پرہزگار بنائے سنت و شریعت پر چلنے والا بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق مستانہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو بات کہی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانا للحمدللہ رب العالمین دعا فرمالے سبحان رب العلی علی علی وحاب الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین اللہم انک ملیکم مقتدر ماتشاہم نمری اکون ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفیر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اے رب کریم ہم گنے گار خطاوار اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے خطاؤں کو معاف فرما دے غلطیوں کو در گزر فرما دیجئے اللہ جی ہم سے راضی ہو جا اللہ جی ہم سے خوش ہو جا ہمیں اپنی محبت اپنا پیار عطا فرما دیجئے اے رب کریم اے رب کریم یہ عورتیں یہاں بیچاری آ کر بیٹھی ہے مولا یہ چاہتی ہیں کہ کچھ زندگی بدلنا چاہتی ہے مولا یہ اپنا آپ کو بدلنا چاہتی ہے مولا اسی لئے تو دور دور کر آئی ہے اور یہ سوچ کر آئی ہے کہ ہم وہاں پر دین کی باتیں ہوگی کچھ اچھے اچھی باتیں ہوگی ہماری زندگی پلڑ جائے گی اللہ یہ جس طرح دور کرو جس محبت کے ساتھ آئی ہے اللہ ان کی اس محبت کو قبول فرما لیجئے انہیں تقیہ نقیہ پریزگار بنا دیجئے سنت شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ انہیں بہترین عورتیں بنا دیجئے مولا اللہ انہیں سمیہ بنا دیجئے اللہ انہیں رابیہ بسریہ بنا دیجئے انہیں امیہ مارا بنا دیجئے ہماری عورتوں کو بھی اللہ قبول فرما لیجئے مولا ہماری عورتوں کو بھی قبول فرما لیجئے مولا ہماری بیویاں بچے اللہ وہ بھی بننا چاہتے مولا کہتے ہیں کہ ہمارے لئے بھی دعائیں کرنا اللہ ہر کو قبول کرنے مولا اللہ عورتوں کے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے وہ چاہتی کہ ہم بدل جائے لیکن کیا کریں بچارے کوشش تو بہت کرتی ہے اللہ اللہ سب عورتوں کی زندگیوں کو تبدیل فرما دے اور اللہ ان کے واسطے سے ہماری بھی زندگی کو تبدیل فرما دے ابھی بھی نیک بنا متقی بنا پریزگار بنا کام کا بنا لیجئے مولا زندگی کو صحیح گزاننے کے توفیق عطا فرما دیجئے جو دعا مانگی ساری دعاوں کو مذہب اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علیہ السلام